اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہم سرار حمد قصانہ خیطے میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بڑی سگنفیکنٹ قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو انہونیاں تھی وہ بھی ہونے لگی ہیں وہ انہونیوں میں سے ایک یہ تھی کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو ایک بہت ہی زیادہ ٹینشن تھی وہ ذرا پکلنی شروع ہوئی ہے برف اور وہ کہہ رہے نا کہ جس طرح ریپروشما کا ایک آغاز ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے دونوں موالک کی اور ایک انٹرویو ایم بی ایس نے دیا ہے جس میں انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اچھی باتیں کی ہیں بڑی پوزٹیو باتیں کی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کمپولشنز کیا ہیں اس کی اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور خطے کے اوپر اس کا کیا ایمپیکٹ آئے گا اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور پوچھیں گے برگیڑی ملک صاحب سے کہ وہ اس سوالے سے کیا جانتے ہیں اسلامی برگیڑی صاحب برگیڑی صاحب یہ بڑی ایک امپورٹن ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کو امید ہے کہ آپ بڑے فالو کر رہے ہوں گے کلوزلی اس کی کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں اچانک کوئی دل ان کے بڑے قریب آگئے ہیں اور جو وہ نفرتیں تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنے شدید قسم کی وہ ٹھنڈی پڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو اس کی کیا کمپلشنز کیا نظر آ رہی ہیں آپ کو بہت نوازش صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا یہ جو ابھی سعودی عربیہ اور ایران میں ریپ روشماؤں کی جو ابھی بات چیز چل رہی ہے اگر یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے تو میرے خیال میں یہ اس ریجن کی جیو پولیٹکس کا ایک بہت درہ ترننگ پوائنٹ بنے گا اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ریجن کے اندر جس کے ہم بات کرتے ہیں ملکہ ایکسٹرہ ریجنل امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا جو جیو پولیٹکس ہے سارے علاقے کے اندر اگر ہم جیسے آپ نے کہا کہ بیک گروڈ ڈپرامسی عراق میں ہوئی ہے جہاں پہ یہ سعودی عرب اور ایران کے لوگ لوگ ملیں آپ اس میں اور اس کے بعد دونر گورنمنٹ نے بہت پوزیٹیو قسم کی بات چیت کی ہے اس کے بارے میں which shows a softening of attitudes between the two اور یہ ایک بہت پوزیٹیو بہت سارے علی جن کے لیے اگر ہم کمپلشنز دیکھیں تو اس کو مستہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے سعودی عرب اور ایران کی کمپلشنز دیکھ لیتے ہیں پھر ان کی کمپلشنز کیا ہیں تو اس سے معاملہ سارے پیار ہو جائے گا اگر ہم سعودی عرب کی ہم بات کریں تو ان کے Crown Prince Mohammed bin Salman کا ایک Vision 2030 ہے اور اس Vision 2030 کو implement کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری جو ہیں اپنے ملک کے اندر تبدیلیاں کی ہیں کافی قانین جو ہیں وہ ان کو change کیا ہے خواتین کی جو آزادی ہے یا جو بھی ان کے rights ہیں ان میں کافی ساری تبدیلیاں ہیں اور بہت سارے انہوں نے اور کام بھی کیا ہے جو بنیادی issue یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی economy کو diversify کرنا چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری جو oil کی dependency ہے سعودی عرب کی economy کی اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک multi dimensional قسم کی ان کی economy ہوں اور وہ دوسرا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ distract ہوں چھوٹی جنگوں سے یہاں یہ جو بلیجرنس ہے جو سارے region کے اندر پھیلی ہوئی ہے جیسے اب یمن میں ان کی ایک جنگ چل رہی ہے لگاتار اور وہاں سے ہوتی جو ہیں وہ بھی لگاتار بغیر کسی کیا کہنا چاہیے یہ توقفے کے وہ ان کی oil installations کے اوپر مزائل ہم نے رو نمی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑے distraction ہے اور جو ان کا اپنے time frame ہے ویجن 2030 کو implement کرنے کا اس کے اندر یہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک hindrance ہے اس معاملے میں تو وہ مکمل طور پر اپنا focus رکھنا چاہتے ہیں ویجن 2030 کے اوپر ایران کی اگر ہم بات دیکھیں تو اور وہ distract نہیں ہونا چاہتے ایران کی اگر ہم بات دیکھیں تو ایران کا جو sphere of influence ہے وہ middle east میں سارے region کو cover کرتے ہیں اس کی presence ہے سیریہ میں اس کی عراق میں لیبنون میں ہے پھر یمن میں ہے اور اس طرح سے اگر آپ خود بتاتے ہیں خود ایران جو ہے question card میں موجود ہے تو اگر آپ دیکھیں تو سیریہ سے لے کر اور یمن تک آپ جائیں تو ایک crescent بن جاتا ہے اور یہ crescent جو ہے ایران کا یہ سارا Arabian peninsula کو ہر طرف سے cover کر رہا ہے اور اس جس سے مطلب یہ ہے کہ ایران کی strategic reach جو ہے وہ پورے Arabian peninsula اور اس کے اندر جتے بھی ممالک ہیں ان تک وہ پہنچ رہی ہے اور اس کے علاوہ because of its location ایران کے ایک critical oversight ہے اس تمام oil trade پہ جو کہ پہشنگل سے جاتے ہیں اور hormones trade سے ہوتا ہوا جاتے ہیں تو جتے بھی سی lines of communication جو ہیں ان کے اوپر اور جو hormones trades کا جو choke point ہے اس کے اوپر ایران کا جو ہے ابھی بہت سخت قسم کا oversight ہے and then most importantly اس ساری developing involving situation کے اندر ایران نے ایک طرح سے اپنا future secure کر لیا ہے وہ پچیس سالہ ایران strategic cooperative agreement کر کے تو کافی حد تک انہوں نے اپنے لیے اگلے پچیس سال تک کے لیے oil کا ایک بہت بڑا customer ڈھونڈ لیا ہے اور اپنا economy جو ہے اس کو بھی انہوں نے secure کرنے کی کوشش کر لی اور سب تب جو بات بن رہی ہے چاہے ہیں ایران strategic cooperation agreement والی اس میں کوئی hindrance نہ ہے تو یہ ہی چاہیں گے کہ امن کے ساتھ اور peacefully یہ کام ہو جائے اب اگر ہم ان کے common compulsions دیکھیں تو وہ بہت interesting ہیں اگر ہم geoeconomically دیکھیں تو اب دونوں ممالک یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ان کی economies جو ہیں وہ oil based ہیں and oil is not the fuel of the future اب تو alternate fuels آ رہے ہیں fuel systems آ رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا انقریب جبکہ sale کی وہ value نہیں رہے گی جو کہ اب ہے ساری دنیا کے لیے اس کی demand بھی اتنی کم ہو جائے گی اور وہ جو windfall قسم کے revenues دونوں ممالک کو ملتے تھے وہ ملنے بند ہو جائیں گے تو اس لیے ایران اور سعودی عرب دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی economies کو diversify کریں اور اپنا جو پیسہ جو ہے اپنے جو resources جو ہیں وہ خامخا کی جو یہ جنگیں ہیں اور اس قسم کے جو distractions جو ہیں ان میں وہ اس کو ضائع نہ کریں اور خاص طور پر یہ wars اور یہ proxy wars جو ہیں اس کے اندر ان کا بہت زیادہ time بھی جا رہا ہے effort بھی جا رہا ہے اور resources تو سعودی عرب اور ایران کے لیے تو اکنومکلی تو یہ بہت یہ کمپلسن کی سامنے نظر آتی ہیں اگر جیو پولیٹیکلی اور جیو سٹریجیکلی دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران دونوں ہی اس ریجن کے بہت بڑے اور میجر کنٹریز ہیں اور دونوں کی ایمبیشنز ہیں to be the dominant force the dominant power of the greater middle east region اور اسی سلسلے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو احتیاط سے تیار بھی کیا ہے وہ اپنے military potential بڑھایا ہے اپنے economic potential بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے diplomatic influence اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہوا یہ ہے practically کہ ان دونوں کو لڑا کر ایک شیعہ سنی فساد create کر کے ان دونوں کو کتنے عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف جو world کی powers ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف رکھا ہوا ہے اور جنگیں چلا جائیں ہیں اور پورا ملڈی سابس ہم کتنے دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کتنے دفعہ سے انہوں نے تباق کیا اور اس کا end result یہ ہوا ہے کہ اسرائیل has become the hegemon of the region اور جو dominance سعودی عرب چاہتا تھا اور جو dominance ایران چاہتا تھا وہ دونوں کو نہیں ملی بلکہ وہ اسرائیل کو مل گئی ہے اور اسرائیل جو ہے has now emerged as the most powerful nation in the middle east it is a hegemon it is militarily the strongest nation it is technologically the strongest nation اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ it has the unqualified support of the united states behind it اس کے بعد ابراہم اکوارڈ انہوں نے کیا ہیں اور جو بھی عرب ممالک arabian peninsula کے اوپر تھے ان کو بھی انہوں نے اپنی طرف راگب کر لیا ہے تو اگر geopolitically دیکھا جائے تو سعودی عرب اور ایران دونوں ہی loses رہے ہیں اس geopolitical game میں اسرائیل نہ صرف یہ کہ it has emerged as a hegemon of the region وہ اب آگے اورشن گلف کے اوپر بیٹھ گیا ہے اس کے جو ہیں ابراہم اکوارڈ جو ہیں وہ UAE کے ساتھ ہو گئے ہیں بیرین کے ساتھ ہو گئے ہیں اور ابھی وہ باقی ممالک کو بھی اپنی طرف attract کر رہے ہیں تو اس طرح سے اب شاید سعودی عرب اور ایران کو یہ ادراک ہو رہا ہے جہاں realization ان پر آ رہی ہے کہ وہ آپس میں لڑنے کی وجہ سے انہوں نے اسرائیل جو کہ بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے دیکھا جائے تو اس کو اتنی dominant position دے دی ہے اس region کے اندر تو شاید ایک یہ وجہ بھی ہو کہ وہ اس میں برگیٹ صاحب یہ جو امریکہ کا ایک issue ہے خاص طور پر MBS کے حوالے سے آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ کہا کہا تھا کہ ہم directly بات کریں گے king سے بات کریں گے ایم بی اے سے بات نہیں کریں گے تو کیا وہ جو snub کیا گیا تھا اس کی وجہ سے change of heart ہوئی ہے کیا یہ بھی یہ strategic level پہ کسی کسی level پہ بھی اس نے play up کی ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ شاید اتنا بڑا اس کا effect ہوا ہو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ statement کیوں دی تھی that is the leverage that the US will use against Saudi Arabia اور وہ اسی وقت کام آئے گی کہ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ اب اس طرح سے ایک دوسرے کو oppose نہیں کر رہے ہیں ہوسٹائل نہیں رہے ایک دوسرے کے خلاف تو پھر اسی قسم کی وہ جو leverages جو ہیں ان کے پاس یہ politically تو ایک یہ leverage استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ military supplies جو ہیں economic aid جو ہے diplomatic aid جو ہے اس طرح سے مطلب وہ سعودی عربیہ کو coerce کرنے کی بلکل اے ون position میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اس چیز کو جو rapprochement ہو رہا ہے between Saudi Arabia and Iran اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے تمام عرب ممالک کے ساتھ حالہ درست ہو جائیں گے کیونکہ Saudi Arabia کو follow کرتے ہوئے تمام جو gulf countries جو ہیں at least the gulf countries they will improve their relations with Iran تو جب عربوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں صلاح ہو جائے گی یا ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو یا ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی تو پھر امریکہ اس کو exploit کیسے کرے گا مرکیر صاحب میرا جو point ہو یہ تھا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا ہوا ہوگا کہ ایم بی ایس نہیں سوچا ہوگا ٹھیک ہے جی اگر آپ مجھے snub کر رہے ہیں تو میرے پاس دیگر options بھی ہیں اور میرے پاس یہ دوسرا بلوک جو ہے خاص طور پر Chinese بلوک جو ہے کیونکہ China اور ایران کے تعلقات بڑھ رہے ہیں تو میں اس طرف tilt کر جاؤں گا اگر آپ مجھے اس طرح کریں گے تو پھر میرے پاس options are always available میرے خیال میں انہوں نے اپنی options کھلی رکھی ہیں اور یہ ایک move کر کے انہوں نے ان کو یہ بھی بتا دیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں very correctly کہ ان کے پاس اور options یہ موجود ہیں اب اس میں ہوگا کیا کہ US اور اسرائیل جو ہیں اب ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس rapprochement کو رکیں اس کو hinder کریں اور اس میں سب سے پہلے کام تو یہ ہوگا کہ جو ایران کے ساتھ nuclear deal ہے امریکہ کی اور باقی ممالک کی جو پی فائی پلس ون کی اس کو اس میں اب بہت زیادہ ان کی سختی آ جائے گی یہ باتشیت میں اور سینکشنز جو ہیں وہ لگائیں گے وہ زیادہ سپرنچن قسم کی ہو جائیں گی اور امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ سعودی عرب کو کوئرس کرے کہ اس طرح سے وہ ایران کے ساتھ معاملہ درست نہ کرے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ان کا انڈسری ملٹری انڈسری کامپلیکس جو ہے ان کے جو سب سے بڑے جو ہیں چاند سب سے بڑے جو کسٹمورز ہیں وہ تو میڈل اس کے اندر ہیں وہ تو گلف میں ہیں اگر یہ دشمنی ان کی آپس میں ختم ہوگی تو وہ اپنے سامان کس کو بیچیں گے کس کو بیچیں گے ہاں تو میرے خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ساوژی عرب ایران کے ساتھ اپنے حالات درست کرتے ہیں تو جتنے بھی ابھی گلف اسٹیٹس ہیں جو کہ مائل تھیں ابراہم اکورٹس کو سائن کرنے میں وہ بھی رک جائیں گے ابھی اور وہ سارا پروسس جو ہے وہ بھی ایک طرح سے رک جائے گا اور آخری بات یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کے بات اب بھی کر لیتے ہیں کہ او ای سی اور امہ جو ہے وہ اس سارے معاملے میں اس کو کوئی رول نہیں ہوگا ہے میرے خیال میں آخری بات ہم یہ کر لیتے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کا کیا کوئی پوسیبل رول بھی تھا ان کی ریپروشمون آئی تینک پاکستان نے کوشش تو کی تھی عمران خان صاحب نے دو تین دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی بلکل دی ہے اور مگر یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ اراکی پرائم منسٹر کا رول زیادہ اس میں رہا ہے اور یہ بات چیز بھی ساری اراک میں ہوئی ہے پاکستان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان must never go in for a zero sum game کہ یہاں سعودی عرب یہاں عرب ہمارے دونوں بھائی ہیں اور ہم نے دونوں کے ساتھ ہی اپنے جو تعلقات جو ہیں وہ بہت مضبوط رکھنے ہیں اور بہت ہماری نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہی ہے کہ دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں تو ہم ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کے جو rapprochement جو ہے اس کو facilitate کریں اس کو ان کے contacts بڑھائیں ان کے engagements بڑھائیں اور اس میں ایک positive کردار ادا کریں اور بری انٹرسٹنگلی پاکستان اور سعودی عرب کے بھی حالات لگتے ہیں کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر is visiting سعودی عربی شہدی سیونھ ٹو نائنس آف میں تو ہو سکتے ہیں وہاں پہ بھی اس کے بارے میں بات چیت ہو اور اگر پاکستان کوئی role play کر سکتا ہے اس میں اور اس سے زیادہ تو میرے خیال ہے کہ یہ حالات اچھے ہو جائیں گے کیونکہ ambassador بھی نہیں گئے ہیں جنرل بلال اکور صاحب پہنچ گئے ہیں وہاں تو میرے خیال میں اگر یہ اگر یہ ہو جاتا ہے سارا تو اس کا overall impact جو geopolitical situation میں بہت positive ہوگا مسلمانوں کا جو ہے جو unity ہے اس میں بہت فرق پڑے گا بہتر ہو جائے گی OIC زیادہ strong ہو جائے گی US اور اسرائیل کا جو hold ہے middle east کے اندر وہ اگر ختم نہیں ہوگا تو کم ہو جائے گا کچھ اس میں کم ہی آئے جائے گی اور کوئی ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک competing influence جو ہے وہ بھی آ جائے گا تو میرے خیال میں بہت interesting situation ہے let's see how اس کو ہم observe کرتے رہیں گے اور monitor کرتے رہیں گے اور آپ کی طلاعات اور آپ کی information آپ کی analysis یہ ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے لوگوں سے آپ سے بہت بہت شکریہ برگیٹ سب آپ سے رابطہ رہے گا اور جلدی ہم اس کے اوپر مزید ایک تفصیلی گفتگو بھی کریں گے بہت بہت شکریہ جی thank you very much شکریہ شکریہ